ایک بذرد نے بڑا عبرتنات واقعہ سنایا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ ایک چھٹیل میدان میں دوپیر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں بے قرار اور بے چین ہیں اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو ساری زندگی اطاعت اور عبادات میں گزاری مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزاری کیا ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے جن عامال صالحہ کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے لیکن جس عذاب میں مقتلع ہوں وہ ایک سوی کے وجہ سے ہو رہا ہے شاگرد نے پوچھا وہ کیسے انہوں نے جواب دیا کہ انتخال سے چند روز پہلے میں نے اپنا کپڑا سینے کے لیے ایک اپنے پڑوسی سے سوی مانگ لیا تھا اور پھر کپڑا سی کر سوی علماری میں رکھ دی اور واپس کرنا یاد نہ رہا اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا اب یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو اسی ایک سوی کی وجہ سے ہو رہا ہے تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ علماری میں فلا جگہ پر وہ سوی رکھی ہوئی ہے وہ تم لے کر میرے فلا پڑوسی کو پہنچا دینا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے چنانچہ وہ شاگرد صبح اٹھ کر سیدھے استاذ کے گھر پہنچے اور کہاں فلا علماری میں فلا جگہ پر سوی رکھی ہوئی ہے گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے اس شاگرد نے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کس کی ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں مرہوم فلا پڑوس سے لائے تھے اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو یہ سوی ان کو واپس کر دیں گے شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اس سوی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے اس لئے وہ سوی تم مجھے دے دو تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں اور ان کی طرف سے تاخیر کی بھی معافی ماملوں چنانچہ اس شاگرد نے وہ سوی لے کر پڑوسی کو واپس کر دی اور ان کو بتایا کہ حضرت کو اس سوی کے وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ پڑوسی بھی یہ سن کر رونے لگا کہ کتنی معمولی سے چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے میں نے اللہ کے لئے ان کو معاف کر دیا یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے اور ان کا عذاب دور فرما دے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو پھر دوبارہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا لیکن اب وہ منظر کچھ اور تھا اب حضرت ایک خوبصورت اور سرسو شادا باگ کے بیچ و بیچ ایک مسحری پر آرام فرما رہے ہیں چاروں طرف خدا موجود ہے پولوں اور پولوں کے درخ لگے ہوئے ہیں ٹنڈی ٹنڈی ہوای چل رہی ہیں میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اب کیا حال ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس وقت تم نے پولیسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لئے معاف کرتا ہوں بس اسی لمحے میرے عذاب ٹھل گیا اور جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ نے اپنے فضل کرم سے اپنی دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کا صلح ہے عطا فرمائی تھی